ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گلی میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے اور تھپڑ لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تو نے بڑا زلیل کیا ہے بڑا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے تو کوئی بات مانتا بھی نہیں اور نافرمان ہے نکل جا میرے گھر سے وہ بچہ رو رہا تھا اور دھکے کھا رہا تھا جب گھر سے باہر نکلا ماں نے کنڈی لگا لی وہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا کہ ذرا منظر تو دیکھوں بچہ روتے روتے ایک طرف کو چل پڑا ذرا سا آگے گیا رکھ کر پھر واپس آ گیا میں نے پوچھا بچے تم واپس کیوں آ گئے کہنے لگا کہ کہیں اور چلا جاؤں پھر خیال آیا کہ مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے پر مجھے ماں کی محبت نہیں مل سکتی اسی لیے واپس آ گیا ہوں محبت ملے کی تو اسی در سے ملے کی وہ کہتے ہیں کہ بچہ بات کر کے وہیں بیٹھ گیا میں بھی وہیں بیٹھ گیا بیٹھے بیٹھے بچے کو نید آ گئی اس نے اسی دہلیز پر سر رکھا اور سو گیا کچھ دیر گزری ماں نے دروازہ کھولا بیٹے کو دیکھا دہلیز پر سر رکھے سو رہا ہے ماں نے اسے اٹھایا کہنے لگی بیٹا دہلیز پر سر رکھے کیوں سو رہے ہو بولا امی مجھے دنیا میں کبھی ماں نہیں مل سکتی میں اس دہلیز کو چھوڑ کر کیسے جاؤں وہ شخص کہنے لگا کہ بچے کی بات سے ماں کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے بچے کو سینے سے لگا لیا اور بولی میرے بیٹے جب تجھے یقین ہے کہ اس گھر کے سوا تیرا کوئی گھر نہیں پھر کیوں مجھے ستاتا ہے کہنا کیوں نہیں مانتا میرا در کھلا ہے آجا میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آج یہ سمجھ لیا کہ جب گناہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پر اس طرح آتا ہے اور کہتا ہے کہ رب کریم میری خطاؤں کو معاف کر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے پریشانیوں میں سکون بخشنے والی ذات اے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والی ذات اے گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات تو مجھ پر رحم فرما دے مجھے در در دھتکے کھانے سے بچا لے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے اے پروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی مجھے عطا فرما وہ شخص کہتا ہے کہ جب بندہ اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے ہمارے روزے اور نمازوں کو قبول فرمائے اور ہم سب پر امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئے ہوگی اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ